بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی چٹنی بہت مزیگی بنتی ہے اس کا کھوا بہت مزیگا بنتا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو کسی دن بنانا سے کہیں گے تو ہمارے گارننگ منٹور کے ساتھ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پودینہ کس طرح لگاتے ہیں تو آئیے سیکھتے ہیں اپنے گارننگ منٹور سے کہ پودینہ لگانے کا آسان اور بہترین طریقہ کونس ہے بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے مانی آپ نے ماشاءاللہ کیونکہ جو پودینہ ہے نا یہ کچن گارننگ کی بیسکس میں سے آتا ہے اگر کوئی آدمی پودینہ دنیا لگانا سیکھ جاتا ہے نا تو وہ سمجھو کہ گارننگ کی الف اور وے پڑ گیا تو آج آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا بہت زبردست موضوع ہے پودینہ لگانے کا طریقہ میں نے یہ اپنے گارننگ سے لیا ہے آپ بزار سے بھی لیا سکتے ہیں بزار میں یہ سبزی والے کے پاس آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے وہاں سے ایک گڑی لے آئیں یا کسی ہمسائے کے گھر میں پودینہ لگا ہوا ہے تو وہاں سے اس طریقے سے لے آئیں تو اس کے تین طریقے جو ہیں وہ میرے پاس ہیں میں تین طریقوں سے پودینہ لگاتا ہوں اور تینوں طریقے ہی ماشاءاللہ سے میرے جو ہیں وہ کامیاب ہیں تینوں طریقوں سے میں نے پودینے کو گروہ کیا ہوا ہے اور کامیابی سے میں گروہ کر رہا ہوں یہ فرض کر لیں آپ پودینہ بزار سے لے آئیں ہم نے تو اپنے گارڈن سے لیا بزار سے لے آئیں اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ تھوڑی سی سخت جو ٹینی ہوتی ہیں ان کا انتخاب کرنا ہے آپ نے سخت برانچے سے یہاں سے آپ نے اس کے جو پتے ہیں وہ ریموو کر لیے ٹینیوں کو تھوڑا سا آپ نے صاف کر لیا یہاں سے پتے اس کے اتار لیے یہ میں نے اتار لیے ہیں پتے ٹھیک ہے یہ اور یہ ان کے اتر ہونے اس طرح ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس طریقے سے لے لی اور ایک میں نے پانی کا پاٹ لے لیا یہ پانی سے بڑا ہوا یہ ایک باٹل ہے اس کا باٹم ہے یہ اس کے اندر جی ایجسٹ میں نے ان کو پانی اس کے اندر بڑھنا ہے یہ ایک حصہ اس کا خالی چھوڑ دینا ہے اور تین حصہ پانی بڑھنا ہے بس اتنا ایسا جس میں یہ اس کی جو یہ ٹینی ہے نا جو میں نے صاف کی ہوئی ہیں برانچے سے یہ اس کے اندر پانی کے اندر ڈپ ہو جائیں یہ میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے یوں ایسے یہ میں نے اس کو اس طریقے سے چھوڑ دیا اس کو کسی سایہ دار جگہ پر آپ نے رکھ دینا ہے دھوپ میں نہیں رکھنا ہوں ٹھیک ہے سایہ دار جگہ میں آپ نے رکھ دیا اس کو تو یہ آپ دیکھیں گے کہ within one week تو ان کی آپ دیکھیں گے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی سی روٹس نکل آئیں گی جب ان کی یہاں پہ روٹس نکل آئیں آپ دیکھیں گے یہاں روٹس نکل آئیں ہیں تو آپ کسی بھی مٹی کے پوٹس میں اس پودینے کو آپ لگا دیں گے تو وہ چال پڑے گا ٹھیک ہے تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ جو ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ بڑا زبردست طریقہ ہے اور اس سے بھی پودینہ بہت اچھا چلتا ہے فرض کر لیں یہ ایک روٹ ہے یہ میرے پاس ایک روٹ ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں ادھر رکھ لیتا ہوں اس کی روٹ ہے یہ اس کو میں نے پتے اس کے میں نے ریموو کر لیے یہ میں نے ریموو کر لیے سارے پتے ریموو کر لیے کموں بیش یہ ٹاپ پہ تھوڑے سے رہنے دوں گا یہ ٹاپ پہ میں نے تھوڑے سے رہنے دیے اور باقی میں نے کر لیے ریموو یہ دیکھیں یہ ٹینی ہے اس طرح آپ اس کو ٹینی کو دیکھ سکتے ہیں اب اس کو اس طرح نہیں لگانے ہے کہ ایسے سراخ کریں آپ فرض کرنے ہیں ادھر سے میں کوئی لکڑی لے چاہوں چھوٹی سی تو اس کو یوں ایسے سراخ کر کے یوں زمین میں ایسے نیچے سراخ کیا گملے میں یا زمین میں یوں سراخ کیا اور اس کو یوں نہیں لگانا ہے یعنی 90 ڈگری پر اس کو کھڑا نہیں کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کو کس طریقے سے لگانا ہے ہم نے اس کو ہم جناب لگائیں گے اس طرح لٹا کر یہ دیکھیں اس کو میں نے یہاں سے ایسے زمین میں ایسے ایک ہو نالی سی بنالی چھوٹی سی زمین کے اندر ایک انچ آڈلی گہری ہوگی یہ اور یہ میری وہ ٹینی ہے جو میں نے آصل کی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے یوں اس کو لٹانا ہے ٹھیک ہے یہ کیمرہ میں ہمارا زوم کر کے آپ کو دکھائے گا یہ اس کو لٹا دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی یہ دیکھیں یہ مٹی ڈال ابھی میں نے اس پارٹ کے اندر پانی اس کو ڈالا ہوا ہے تھوڑا ویٹ کیا ہوا ہے مٹی کو میں ٹھیک ہے یہ میں نے ایک برانچ لگائی اس کی ٹھیک ہے اب دوسری برانچ بھی لگائیں گے یہ تین چار برانچز اسی طریقے سے آپ نے لگانی ہے دوسری برانچ کیسے لگائیں گے اسی طریقے سے اس کے بھی پتے ریموو کریں گے یہاں سے ریموو کیے جناب یہ کیے یہ کیے یہ کر دیئے یہ کر دیئے یہ کر دیئے ٹھیک ہے ایک آخری والی ٹینی ہم نے چھوڑی یہ پتے ہم نے ریموو کر دیئے اب اس کو ہم نے اس رخ پہ لگایا نا اس کو اس سے الٹے رخ پہ لگائیں گے اس کے اپوزٹ اس کو ایسے لگائیں گے ٹھیک ہے اس کو ایسے لگا دیا یہ دیکھیں لٹا کر لگانا اس کو جی اچھا اب اس طریقے سے آپ ایک برانچ ادھر لگا لی ایک یہاں لگا لی اب ایک جگہ ہمارے پاس ادھر بھی ہے تو جب اس کی روٹس آئیں گی تو یہ نیچے والی سائیڈ پہ اس کی روٹس جائیں گی یا یوں اس سائیڈ آئیں گی بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں آپ کے سوال کا ابھی جواب دیتا ہوں بہت اچھا سوال آپ کا اس کی روٹس کدھر چلیں گی یہ تیسری برانچ بھی مجھے لگا لینے لیں گا یہ بھی اسی طریقے سے ہم نے صاف کی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایسے کر کے نا لٹا کر نا یوں لگا دیا ٹھیک ہے جی اب تین برانچیں ہماری ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اب چوتھی کی کنجائش یہاں پر ہے چوتھی بھی ہم یہاں پر لٹا کر اس کو لگا دیں ٹھیک ہے لگانے جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت کم سنا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے نا زیادہ تار لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا جی برانچز اسی طرح اس کی نائنٹی ڈگری پر ایسے دبا دیں یہ بڑا کم سنا ہوگا آپ نے لیکن یہ بڑا کامیاب طریقہ ہے اس کی یہ جتنی بھی یہاں پہ جتنی بھی نوڈز ہیں نا یہ یہ پودینے کی جتنی بھی نوڈز ہیں نا یہ آپ جو سوال کر رہے تھے نا جڑوں کا روٹس کا یہ جتنی بھی نوڈز ہیں نا یہ ساری یہاں سے جڑیں بنیں گی یہ زمین کے اندر جڑیں بنائے گا اور اس کی جڑیں نیچے جائیں گی ٹھیک ہے جو آپ نے گھر میں لگا ہے کس طریقے سے لگا ہے اب بھی بتات้ам آپ کو بہت اچھا سوال آپ کا جہاں میں آپ نے لگایا گئے وہ کس طریقے سے لگایا گئے دیکھو اب یہ والا جو ہے نا جوانا آپ ادھر لگیا یہ والا بھی ایسے لگیا یہ والا بھی ایسے لگیا یہ اب آپ کو نظر آ رہا ایسے لیٹا ہوئے یہ جو ایسے لمبی ہم نے اس کی ڈالی ہے نا یوں لمبا اس کو ڈالا ہے اب جب ہم اس کو اب آخر میں لگائیں گے پانی پانی پہلے بھی ہم نے تھوڑا سا اس کو کر کے مٹی کو گلہ کیا تھا ابھی تھوڑا سا کسا اس کو اوپر سے پانی اور آت بھی دل جائیں گے پانی بھی تھوڑا سا اس کو چھٹا لگ جائے گا تو اس کو میں آپ کا سوال لیتا ہوں پہلے میری بات مکمل ہونے دیں اس کو آپ کرنا یہ ہے کہ اس کو سایہ دار جگہ پر رکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آٹھ دس دنوں میں اس کی مزید آگے پتے نکلنے شروع ہو جائیں گے اور یہ جو اس کو میں نے ایسے ٹینی کو لٹایا ہے وہاں سے نئے شوٹس نکلنی شروع ہوگی اوپر تو یہ ایک دن آئے گا یہ پورا پارٹ آپ کا پودینے سے بھر جائے گا اب اسی میتھرڈ کے تحت میں نے ایک جگہ پودینہ میں نے لگایا ہوئے گارڈن میں وہ میں دکھاؤں گا آپ کو اب میں تیسرا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں دو طریقے آپ کو بتا دیں ایک پانی کے اندر آپ گروہ کر سکتے ہیں گروہ کر کے پانی کے اندر جڑیں بنا کر پھر مٹی میں لگا سکتے ہیں ایک وہ طریقہ بتایا ایک یہ طریقہ آپ کو بتا دیا اب ایک تیسرا طریقہ جو بہت زیادہ مقبول ہے ہر بندہ اس کو پودینے کو اسی طریقے کے ساتھ لگاتا ہے وہ بھی مطلب ہے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے پودینہ نہ چلے چل سکتا ہے لیکن یہ میرا یہ والا طریقہ یہ سب سے ایکسیلنٹ ہے اس کو میں پہلے نمبر پہ رکھتا ہوں وہ والا بھی اب جو تیسرا طریقہ ہے وہ والا بھی بہت مقبول طریقہ ہے چلیں وہ ادھر چلتے ہیں جہاں پہ ہم نے لگانا ہے تو وہاں پہ چل کے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے لگاتے ہیں یہ جناب تیسرا طریقہ اب یہ جس طریقے کے ساتھ یہ جو تیسرا طریقہ ہے اسی طریقے کے ساتھ یہ والا پودینہ لگا ہوا ہے یہ ہم کیا کریں گے ان کے لئے آسان ہے یہ دیکھیں اس کی جڑوں سمید میں اس کو نکال لوں گا دینے کو جڑوں سمید یہ دیکھو اس کی جڑوں سمید میں نے اس کو یہاں سے نکال لیا یہ دیکھیں جڑوں سمید نکالا ہے جی چلیں جی اب اس کو لگاتے ہیں اگلے سپورٹ میں جاؤں کے یہ ہم لے کے آگے ہیں اس کو تو یہ ہمارے پاس گرو بیگ ہے اس کے اندر لگائیں گے اس کے سنٹر میں ہم یوں تھوڑی سی مٹی میں جگہ بنائیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں مٹی بنکل خوشک ہے اس کو اب آخر میں پانی دیں گے یہاں رکھا ہے اس کو اس کی جڑوں کو مٹی سمید تو اس کو جناب ہم نے یہاں پر دبا دیا یہ دیکھیں نا اس کی جڑیں ساری آگے ساتھ ان جڑوں کو ہم نے مٹی میں دبا دینا ہے یہ دیکھیں یہ دبا دیا اب کرنا کیا ہے جڑیں ساری دبا دیئیں اب یہ ہمارے پاس پانی ہے پانی اس طریقے سے اچھی طریقے سے پانی اتنا لگانا ہے اس کو کہ ساری مٹی نیچے تاک اس کی گیلی ہو جائے زیادہ پانی لگانا ہے اس کو اس مٹی میں جو پودینہ وہ خوش رہتا ہے بلکل مٹی جو ہے نا اس کو ویل ڈرینڈ سوائل چاہیے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے جو آپ نے میرے ساتھ ایک وی لاغ شوٹ کیا تھا جس میں آپ نے دکھایا تھا مٹی بنانے کا طریقہ وہ بڑا زبردست میڈیا ہے پودینے کے لئے پودینے کو ویل ڈرینڈ سوائل چاہیے اس کی جڑیں جتنی زیادہ پھیلیں گی اتنا یہ زیادہ پھیلے گا ٹھیک ہے اور یہ بہت اچھا چلتا ہے ٹھیک اب یہ جو یہ پودینہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ والا پودینہ میں نے وہ جس طرح وہ روٹ چوہے ایسے لٹا کر مٹی ڈالی ہے نا جی تو وہ طریقہ جو آپ کو سیکنڈ والا طریقہ آپ کے ساتھ خیال کی ہے یہ اس طریقے کے ساتھ یہ لگایا ہوا پودینہ ہے ٹھیک ہے دونوں طریقوں سے میں نے پودینے اپنے گارڈن میں لگا رکھے ہیں تو وہ جو فرسٹ والا طریقہ تھا اس سے نہیں لگایا اس سے بھی لگایا ہے لیکن وہ ابھی میرے پاس یہاں موجود نہیں ہے یہ دو طریقوں کا لگا ہوا پودینہ میرے پاس یہاں اس وقت چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اکثر مجھے فرنڈز میسج کرتے ہیں کہ گرمیوں میں پودینہ سوک کیوں جاتا ہے تو اس کے کوئی ہاں بہت اچھا سوال ہے یہ تو بہت زبردست سوال کیا آپ نے گرمیوں میں پودینہ خراب ہونے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تیز دھوپ اس کو تیز دھوپ اچھی نہیں لگتی ہے یہ موسچر میں نمی میں بہت اچھی نشو نماؤ پاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے ہمیشہ جگہ رکھنا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں میرا یہ پودینہ جو ہے نا شیڈی ایریے میں ہے یہاں پہ سن لائٹ بہت کام آتی ہے صبح کے ٹائم تھوڑی سی اس کو سن لائٹ آتی ہے لیکن پورا دن یہ شیڈی ایریے میں موجود ہے تو اس لیے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب دھوپ آپ دیکھیں کہ تیز ہو رہی ہے اپریل کا مہینہ آگیا ہے پندرہ اپریل آگی ہے تو موسم چینج ہو رہا ہے درجہ رہا رکھ جو ہے وہ پچیس سنٹی گریڈ یا اس سے اوپر جا رہا ہے اس وقت آپ نے پودینے پودینے کو آپ نے ایکسپوز نہیں کرنا ہے دھوپ پر اس کو شیڈی ایریے میں لے جانا ہے تو انشاءاللہ اچھا چلتا رہے گا یہ جتنی اور ایک صرف پودینہ نہیں اس میں جتنی بھی پتوں والی چیزیں ہیں جن کے پتے کھاتے ہیں پودینے کے پتے کھاتے ہیں اس کو شیڈی ایریہ چاہیے دھنیا کے پتے کھاتے ہیں شیڈی ایریہ چاہیے پالک کے پتے کھاتے ہیں شیڈی ایریہ چاہیے اور یہ جو ہوتی ہے میتھی اس کے پتے کھاتے ہیں اس کو شیڈی ایریہ جتنی بھی پتوں والی چیزیں ہیں آپ کے گارڈن میں لگی ہوئے ان کو شیڈی ایریہ چاہیے ان کو آپ دھوپ میں ایکسپوز کریں گے وہ نہیں گروہ کریں گی وہ جل جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے یہ بتایا ہوئے طریقے سے آپ کے جو ویورز ہیں وہ پودینہ اپنے گھر پہ اگائیں گے پودینہ بیسک نیڈ ہے ہر گھر کی بیسک ضرورت ہے یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے ہر گارڈن کی یہ زینت بننا چاہیے اس کو اور ایک اور چیز آخر میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ اب دیکھیں نا یہ پودینہ تیار ہے نا اس کی زیادہ سے زیادہ کٹنگ کرنی ہے یہاں سے نئی ضرورت پھر بھی کار دیں آپ اب یہ دیکھیں نا یہ یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے فرض کر لیں اس کے باوجود ہم اس کو کار دیں گے یہاں سے آپ سیزر لائیں ابھی آپ کو کار کے دکھاتا ہوں تو یہ جناب کیا کریں گے ہم یہاں سے نا اس کو ایسے 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 کار دیں گے دو انچ ڈیرڈ انچ چھوڑ کرنا اس کو کار دیں گے بالکل نہ لگیں اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ فضول میں کار دیا ہے دو طریقے ہیں اس کے اس کو سائے میں خوش کر لیں سائے میں خوش کر لیں خوش کر کے اس کا جو پتے ہوں گے نا وہ سوک جائیں گے ان کو ایسے ہاتھ سے مسل لیں اور کسی شیشے والی باٹل میں محفوظ کر لیں جب بھی ضرورت ہو آپ نے استعمال کرنا ہو کیوے میں استعمال کرنا ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی بہتر اس کا جو استعمال ہے وہ بتاتا ہوں یہ پدینہ ہے نا یہ آپ کے گھار لگا ہوا ہے آپ نے یہ اتا رہا ہے نا یہ یہاں سے پکڑیں اٹھا کر ہمسائی کو دے آئیں کس کو دے آئیں ہمسائی کو دے آئیں رشتداروں کو دے دیں ہمسائیوں کو دے دیں دوستوں کو دے دیں یہ جتنا زیادہ بانٹتے رہیں گے اتنی زیادہ اس میں برکت آتی رہ گی اتنا زیادہ یہ بڑھتا رہ گا یہ کاٹنے سے بڑھتا ہے کاٹنے سے کم نہیں ہوتا یہ کاٹنے سے بڑھتا ہے اور پھر دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کیونکہ یہ صدقہ جاری ہے تو آپ اب مسائیوں کو جب دوگے وہ دعائیں دیں گے خوش ہوں گے اللہ خوش ہوگا جب اللہ خوش ہوگا تو آپ کے پدینے میں کیا آپ کے پورے گارڈن میں برکت آئے گی تو ماشاءاللہ آپ کے جو گارڈن ہے وہ بہت کامیابی سے چلے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرا جو پدینہ لگانے کا طریقہ ہے یا اس کی جو دیکھ وال ہے یا آپ کو ویورز کو لازمی پسند آئے گا اور آپ کی ویورز سے میں بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ چھوٹا گارڈنر جو ہمارا آسان ہے مانی جسے ہم کہتے ہیں اس کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں یہ میرے ساتھ مل کر ویڈیوز بناتا ہے بہت محنت کرتا ہے بچہ ہے کافی ساری چیزوں کا علم ہے کچھ کا نہیں ہے زیادہ کا نہیں ہے کچھ ہے اس کے پاس لیکن بہت ساری چیزوں کے بارے میں یہ جانتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے یہ میرے پاس سیکھتا ہے چینل بھی بنا رکھا ہے کیا نام ہے اس کا چینل مانی گارڈنگ آئیڈیاز تو اس کا جو چینل ہے یوٹیوب پر اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اس کا وہ کوئی کہتا ہے کیا کہتا ہے کنٹی والا بیل آئیکن بیل آئیکن بیل آئیکن بیٹن بھی پریس کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کا جو ہے نا چینل اس کو سجیسٹ بھی کریں لوگوں کے ساتھ تو اس میں انشاءاللہ یہ بیسک چیزیں ابھی ہم لوگ آپ کو بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم سٹیپ پر سٹیپ پر آگے چلیں گے اور بڑی کارامت اور بڑی معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور ہماری ویڈیوز پسند آئیں گے جی تو آج کا بلاغ میں کرتا ہوں یہی پر ختم امید آپ کو پسند آیا ہوگا اور ابھی بھی آپ کو کوئی چیز کی سمجھنا آئی ہو ویسے تو ہم نے آپ کے سامنے اس کے لگانے کے طریقے رکھے ہیں لیکن اگر ابھی بھی آپ کو کوئی بیر میں کنفیون ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی کمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے بیل آئکے لازمی دبانا ہے تو میں لنوں گا آپ سے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی کونٹین کے ذاتھ تارتی کنید